بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیدیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ریسپی کے ساتھ آئے ہیں ہم نے بنایتے پائے تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتے ہیں ویسے تو یہ سردیوں میں بہت مزے سے کھائے جاتے ہیں اور سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا آئے تو تو میں نے سوچا پائے بنا لیتے ہیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چھے عدد دیکھیں آئے لیے ہیں کچھ کی اس میں خھال الگ ہوئی بھی ہے اور کچھ کی خھال ہے گی لوگ without skin بھی پسند کرتے ہیں پائے یہ دیکھیں آدھے پائے خھال اترے ہوئے ہیں اور آدھے پائے ہوئے کی خال ہے گی آپ لوگ جیسے پسند کرے ویسے بنا سکتے ہیں اب بھولہ میں نے چولے پہ رکھ دیا تھا اس میں ہم سارے پائے ڈالیں گے اور اس میں ہم فل بھر کے پانی ڈالیں گے کیونکہ پائے گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس میں ہم دالیں گے تیز پات کے پتے اور لیسر نا درگ لیسر نا درگ ہم 4 ٹیبلی سپون ڈالیں گے بھر کے اور نمک حضبز آئے کا ہم اس کو مکس کر کے ہم اُبال آنے دیں گے پھر اس کو سلو آنچ پہ ہم پکنے دیں گے ایک سے دو گھنٹے اس کو تقریباً دو گھنٹے لگیں گے گلنے میں ایک سے دو گھنٹے لگتے ہیں پائےوں کو گلنے میں اب ہم تھوڑ تھوڑ دے بعد چیک کرتے رہیں گے اور سلو آنچ پہ پکائیں گے اس کو دیکھیں اس کے اُبال آ رہے ہیں اور بعض لوگ تو بہت سارا سامان ڈالتے ہیں اس میں جیسے گرم مسالہ ڈالتے ہیں اور بہت سائی چیزیں ڈالتے ہیں لیکن میں اُبالتے وقت اس میں کچھ نہیں ڈالتے ہیں ہم لوگ ہم ایسے ہی بناتے ہیں تو آپ لوگ ضرور یہ والی ریسیپی ٹرائی کریے گا پیاس تقریبا میں نے میڈیم سائز کی چار ادت لی تھی اس کو میں نے پیس لیا تھا دیکھیں اِبالی بھر کے میں نے اوئل لیا ہے میں نے حلدی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون پی سیوی مرچے ہم نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے گرم مسالہ ہم نے دیکھیں سب چیزیں مکس کر لی ہیں ڈالچینی لونگے اور کالی مرچے نمک ہم ازبزائی کا لیں گے چار ادت ہم نے چھوٹی لائچی لیتی ہے جائفل جیواتری میں نے تھوڑا تھوڑا سا لیا تھا جیسے ہاف ٹیبل سپون ہو جائے پیسنے کے بعد اور سوف میں نے پیس لی تھی یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے یہ دیکھیں بس یہی سمان ڈالے گا پائےوں میں پائے زیادہ محنت نہیں لگتی بنانے میں لوگ سمجھتے ہیں پائے بنا رہے ہیں پائے بنا رہے ہیں کہ بہت مشکل چیز بنا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پائے بہت ایزی لی بن جاتے ہیں بس میجرمنٹ اچھا ہونا چاہیے اور ہاتھ ہاتھ کی بھی لوگوں کی بات ہے کہ ٹیسٹ کتنا اچھا ہوتا ہے سب کا اب تھوڑی سی پیاز میں نے ایسی کٹنگ کر لی تھی اب تیل میں میں نے بھگونے میں تیل ڈال دیا ہے اس میں ہم تھوڑی سی دیر پیاز ڈالیں گے پھر ہم اس کو تھوڑا سا پنگ کریں گے پھر ہم جو پیسی بھی ہماری پیاز ہے ہم وہ ڈالیں گے یہ میں نے سلپے پیسی تھی آپ چاہیں تو گلینڈر بھی میں بھی پیس سکتے ہیں گلینڈر میں تھوڑا پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اس لئے میں نے سلپے پیس لی تھی اور پائےوں کو مسالہ بھوننے کے لئے ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس لئے آپ دھیان رکھئے گا اگر آپ سلپے پیسیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ گلینڈر کرنا چاہتے ہیں پیاز کو پیسنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے اب دیکھیں پیاز کو میرے ڈال کے تھوڑا سا بھول لوں گی دیکھیں اس میں اندر پیسی بھی مرچے بھی ڈالیں گے دیکھیں میں اس میں لیسن ادرک آپ کو دکھانا بھول گئی تھی ہم لیسن ادرک بھی ڈال چکے ہیں ہلدی ڈالے گی سوف اور جائفل جواتری سب ڈال دیں گے ہم اس مسالے کے اندر لیسن ادرک تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں پائےوں میں کہ پائےوں کی بادی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب دیکھیں چھوٹی لائچی ہم نے سوف سب چیزیں اس پر ڈال دیں ہیں نمک بھی چلا گیا اب اس میں گرم مسالے بھی جائے گا اب اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے ہم ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا روگن الگ ہو جائے مسالے سے بس اس کے بھوننے میں ہی ٹائم لگتا ہے ورنہ پائے اتنی مہنہ سے نہیں بنتے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ اسی وجہ سے پائے ہی نہیں بناتے کہ پائے بہت مہنہ سے بنتے ہیں یہ دیکھیں کتھیں اچھی طریقے سے مسالہ بھون رہا ہے اور ہم کیا کریں گے پائے جو ہم نے بنائے ہیں وہ وائل کیے ہیں پائے اس کا جو پانی ہے ہم وہ ڈال ڈال کے اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں ایسے نکال نکال کے ہم پانی ڈال ڈال کے اس کو بھونیں گے تاکہ ہمیں دوسرا پانی بھی لینا نہ پڑے مسالے میں بھی پائےوں کا ٹیسٹ آ جائے اچھی طریقے سے اب ہم ایک دفعہ نہیں ہم دو تین دفعہ لیں گے اور دو تین دفعہ وہ ہی پانی لیں گے کیونکہ پائےوں میں پانی اتنا ہے کہ اس میں شوربہ بھی ہو جائے گا اب اس کو لیتے جائے بھونتے جائیں دیکھیں میں کتنی سپیٹ کر دی ہے میں نے تھوڑی سی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ پائےوں کی ریسپی کیسے لگی اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کا روکن تھوڑا الگ الگ ہو رہا ہے ہم اس کو ٹیسٹ کروں گی کہ مسالہ کچھا تو نہیں ہے اب ہم یہ پائے جو ہمارے ہیں اب یہ سب ہم اس میں مکس کر دیں گے اب اوپر سے ہم بس گرم مسالہ ڈالیں گے اور دیکھیں ہمارے پائے ہو گئے ریڈی اب بتائیں کتی دیر لگتی ہے پائے بنانے میں پائے بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن آپ کو ویڈیو میں تو بہت ہی جلدی جلدی لگ رہا ہوگا لیکن اس میں تقریباً دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں لیکن جتنا لوگ سوچتے ہیں ویتنا بھی ٹائم نہیں لگتا اب دیکھیں نمک میں نے حسب زائقہ ڈال دیا اس میں اوپر سے اب اس میں ہم دیکھیں اس میں اچھا طریقے سے اوبال بھی آ چکا ہے اب اس میں ہم اوپر سے گرم مسالہ ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑ درے کیلئے ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں اس کی رونک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے مزیدار یہ لگ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم ہر دنیا ہری مرچے ادرک لیکن اس وقت میرے پاس نہیں تھی تو میں نے ایسے ہی سرف کر لیا آپ لوگ پلیز وہ چیزیں بھی بنائیے گا جو پورا ہنا وہ بنتا ہے مسالے بنتے ہیں اس کے ساتھ ہری مرچے چاپ ہوتی ہیں ادرک ہوتی ہیں ہرا دنیا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ سرف کرے گا اور لیمون تو ضرور ہی دلے گا اس میں چلیں آپ لوگ پلیز مجھے ضرور پتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کامل شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور کیا اللہ حافظ